بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسر اور تذیروں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئے ہیں پہلے ایک نظر آج کے ٹاپ اسکور پر پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں پسند نا پسند کا کھیل انتہا پر پہنچ گیا کپتان بیفنہ معروف اور بہترین بیٹر جویریہ خان سینٹرل کانٹریکٹ اے کٹیگری سے آخر باہر کیوں کراچی ہاکی ایسوسییشن میں نوجوان کھلاریوں کی سرگرمیہ جاری پاکستان کی ہونہا ویٹ لفٹر رابیہ شہزاز سے ایک ملاقات کچھ بات کریں گے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کھیلاریوں کے لیے مراعات میں اضافہ کیا گیا ہے اگر پانچ گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ بیرون ملک دورے پر ہوگی تو پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے کھلاری بزنس کلاس میں ٹریول کریں گی کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں میچ فیس میں اضافہ کیا گیا ہے دومیسٹر سطح پر کھلاریوں کی میچ فیس میں کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان خواتین کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ یہ کرکٹ ایک جگہ پر آ کر رک گئی ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس خواتین کرکٹ میں پسند نہ پسند کا کھیل اپنے اروج پر دکھائی دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کرکٹ چند کھلاریوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے خواتین کرکٹ میں ڈومیسٹک سطح پر مقابلے نہ ہونے کے برابر ہیں دوسری طرف صرف ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک مہکمے کی ٹیم کے کھلاریوں کو خواتین کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی آواز سوالات اٹھتے رہے ہیں اس حوالے سے ون ڈے کرکٹ میں پہلی ہائٹکٹ کرنے والے اور خواتین سیلیکشن کمیٹی کے سابق رکن جلال الدین بھی خواتین کھلاریوں کی سیاست پر لبوں کو جمبش دے چکے ہیں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو دو ایسی کھلاری جن میں سے ایک کپتان ہیں ایک کپتانی کر چکی ہیں دونوں کو پاکستان خواتین ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کا اگر اہم جس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور وہ دو بیٹر ہیں کپتان بسمہ معروف اور سابق کپتان جویریہ خان اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کھلاری اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کی سینٹرل کانٹریک کی ایک کٹیگری میں شامل نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بسمہ معروف تو پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیں اور چاہے ون ڈے کرکٹ ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہو بسمہ معروف نے شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی آداد و شمار اس بات کی غم ماضی کر رہے ہیں سب سے پہلے بسمہ معروف کی پرفارمنس ون ڈے کرکٹ میں اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ایک سو تین میچوں میں دو ہزار تین سو نواسی رنز ان کے کرڈٹ پر ہیں ستائیس آشاریا ایک چار ان کے رن بنانے کی عوصت ہے اور بارہ نف سینٹریاں ون ڈے کرکٹ میں بائیں ہاتھ سے کھیننے والی بیٹر بسمہ معروف کے کرڈٹ پر ہیں آن دا آدھر سائیڈ مختلف سے دورانیے کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی بسمہ معروف ایک بہت ہی باصلاحیت بیٹر ہیں میچوں کی سینٹیو انہوں نے مکمل کی ہے ایک ہزار نو سو نواسی رنز سکور کیے ہیں نون نف سینٹیو کے ساتھ پیسٹھ ان کا بہتری نیسکور ہے اور پینتیس وکٹیں بھی بسمہ معروف کے کرڈٹ پر ہیں اس شاندار کار کردگی کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا خواتین کرکٹ میں بوجھ اٹھانے والی کپتان بسمہ معروف سینٹرل کانٹریک کی ایک کیٹیگری میں شامل نہیں ہے خواتین کرکٹ میں ان کو بی کیٹیگری میں رکھ کر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا ہے کچھ ایسا ہی جویریہ خان کے ساتھ بھی ہوا ہے جو کہ خواتین کرکٹ میں ایک مستند بیٹر کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتی ہیں نائنٹی ایٹ ایک روزہ ماچوں میں دو ہزار پانچ سو پہ چاسی رنز ان کے کریڈٹ پر ہیں ایک سو تینتیس ان کا بہترین سکور ہے اکتیس آشاریہ ایک ان کے رن بنانے کی عوصت ہے پندرہ نف سینٹریاں اور دو نف سینٹریاں جویریہ خان کے کریڈٹ پر ہیں چھوٹے سکت کی ہونے ہار باسالاہیت بیٹر پاکستان خواہ تیم کرکٹ ٹیم جویریہ خان کی اگر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کارکردگی کا احاطہ کیا جائے تو جویریہ خان نے نائنٹی ون ٹی ٹوئنٹی ماچوں میں ایک ہزار پانچ سو اور چھاسر ٹرنز سکور کیے ہیں پانچ نف سینٹریاں کے ساتھ چہتر ان کا بہترین سکور ہے اور گیارہ وکٹیں بھی وہ حاصل کر چکی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان خواہ تین کرکٹ ٹیم کی یہ دو بیٹر جو پاکستان خواہ تین کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ کا بوجھ کئی سالوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس ٹیم کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں اہم موقع پر دونوں نے اپنی بیٹنگ سے پاکستان خواہ تین ٹیم کو اچھا اسکور بنانے میں مدد فراہم کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام بالا عرباب اختیار سینٹرل کانٹریک کی ایک کیٹیگری میں دونوں کو شامل کرنا ہی بھول گئے یا جان بوچ کر دونوں کو شامل نہیں کیا گیا کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی جو بھی ہے پاکستان کی ان دو کھلانیوں کے ساتھ ناانصافی کے مدرادف ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ بسما معروف اس ٹیم کی کپتان ہے لیکن کپتان کو سینٹرل کانٹریک کی ایک کیٹیگری میں نہ رکھنا پرفارمنس کے باوجود ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے بسما معروف ہوں یا پھر جویریہ خان دونوں ہی بڑی ہونہار بیٹر ہیں اور کچھ ماہ پہلے جب ساؤتھ انڈ کلب میں ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی خواتین ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر نے ٹیلی کاسٹ کیے تھے تو ہماری گفتگو بسما معروف سے ہوئی تھی جو پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہے اگر آپ ان کو بھول گئے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بسما معروف سے ہماری کیا گفتگو ہوئی تھی جو اس سیریز میں آپ نے کپتانی کی ہے جس انداز میں آپ ویمنز ٹیم کو لے کر چلی ہیں اور جو اس سیریز کا فیڈبیک آیا ہے پاکستان کا پہلے سپورٹس چینل ان میچوں کو لائف ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا اور آپ کی جو ویمنز ٹیم کی کھلاڑی ہیں ان کا یہ شکوت تھا کہ ہم کھیلتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتے آئی سی سی وولٹی ٹوئنٹی کے ایونٹس میں ایک دو میچ ہمارے ٹیلی کاسٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایکسپیرینس آپ کے لئے کیا سا رہا ہم لوگ نورملی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم لوگ کے میچز ٹیلی وائز نہیں آتے تو بڑا ایمپورٹنٹ تھا پاکستان میچز ہو رہے تو ہم میچز ٹیلی وائز ہو رہے تھے میں خیال سے جیو سپور کا ہم تینگیو کریں گے جس طریقہ سے انہوں نے اس کو ٹیلی وائز کیا اور لڑکیوں کو سپورٹ کیا میں خیال سے ہم لوگ جو آپ نے جس طرح بات کی یہ بڑی ایمپورٹنٹ سیریز تھی اور جب سے ایمپورٹنٹ تھا ہے اس کیپٹن کے لڑکیوں کو بیک کیا جائے اور سٹیبیلیٹی دی جائے یہی میرا ایم تھا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں نے کس لیول کو ٹرچ کرنا ہے میں خیال سے ہم لوگوں کو رائٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو سٹیل دیا پلنٹی آف ٹینگز جس کو ہم نے اپروف کرنا ہے لیکن یہ خوشی تھی کہ لڑکیوں کو رسپونس کر رہے ہیں انتہائی سلجی ہوئی باصلاحیت ہونہار پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے کپتان بسمہ معروفو اس سال فیبرری میں ساؤتھ ہینڈ کلب میں گفتگو کر رہی تھی ہم سے اور چار فروری دو ہزار انیس کو ساؤتھ ہینڈ کلب میں جب پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم تاریخ رقم کی ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ماٹ میں شکل دی تو پاکستان خواتین ٹیم کی فارمہ کیپٹن جویریہ خان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور ان سے کیا بات ہوئی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے ابھی بسمہ سے پوچھا کہ جیو سوپر پر ان میچوں کا ٹیلی کاسٹ ہونا یہ کتنا ایمپورٹنٹ تھا آپ کے لیے سیریز میں اور اس سے آپ نے کیا سیکھا جب دو میچوں کے بعد لوگوں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کے میچز ہا رہے ہیں آپ کو دیکھنے تو کیسا لگا جیو سوپر نے بہت ہی ٹیمینڈس جوپ کیا ہے اور جس طریقے سے صرف لائی بھی نہیں دکھایا جس طریقے سے کنڈک کیا ہے وہ کافی تعریف کے قابل ہے اور جو پریزنٹیشن تھے جو گیم کی اوپننگ ہوتی تو کافی زبردست کیا ہے اور میں چاہوں گی کہ جب ہم باہر بھی جاتے ہیں تو جیو سوپر پورا آئے وہاں پہ کور کرے کیونکہ یہ چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ جہاں ہم لوگ اپنی محنت کرتے ہیں تو جو اقدام جیو سوپر نے کیا ہے میرے خیال میں اور بھی چینلز کو آگے آنا چاہیے اور جس طریقے سے لائیف کوریج دیے ایسا کم بیک شاید لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ وہ کسی انسینٹیف کے لیے بھی کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہم کھیل رہے ہیں یا آٹھ دس سال سے لوگ کھیل رہے ہیں ان کو لوگ جانے دیکھیں کہ وہ کیسا کھیلتے ہیں جویریہ خان پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی فورما کیاپٹن جب اس سال فروری میں ساؤتھ ہینڈ کلپ میں پاکستان اور وستندیز کی خواتین ٹیموں کے میچوں کو پاکستان کے پہلے سپورٹس ٹینل جیو سوپر نے تیلے کاسٹ کیا تو پہلے بسما معروف اور پھر جویریہ خان کو آپ نے سنا کتنی خوش تھی خواتین کرکٹ ٹیم کے میچوں کے ٹیلی وائز ہونے پر آج کے اس پرگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں نائنصافیوں کی پسند نا پسند کی اور یہ وقت کے ساتھ سلسلہ دراز ہوتا جرہا ہے ہم سے پاکستان کی منز کرکٹ ٹیم کے حوالے سے رونا روتے رہتے ہیں کہ فرس کلاس کرکٹ کے اندہ پرفارمر کو موقع نہیں دیا جاتا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے مند پسند کھلالیوں کو شامل کیا جاتا ہے کچھ ایسے ہی معاملات پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں بھی ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان خواتین کرکٹ کی تیز ترین بولر دراز خط ماہم تاریخ کو آخر ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا کبھی ان کو فٹنس پر ٹیم سے بھار کر دیا جاتا ہے کبھی کوئی اور وجہ بتائی جاتی ہے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی تیز ترین بولر ماہم تاریخ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا بائیس سال کی ماہم تاریخ نے آٹھ ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں قومی ٹیم کی نمائندگی کی ہے اور دومیسٹک کرکٹ میں باوجود کارکردگی کے ماہم تاریخ کو موقع نہیں دیا جا رہا ماہم تاریخ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے ساتھ نیوزلینڈ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے دوروں میں ٹیم کے لیے نئی گیند کے ساتھ بالنگ کر چکی ہیں اور ایک اچھا تجربہ کہتی ہیں کچھ دن پہلے ماہم تاریخ کو جب ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا اور ان سے بات کی تھی تو آئیے گفتگو کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو میں نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے جو ونڈے یا ٹی ٹوئنٹی آپ پاکستان سے کھیلی ہیں اس میں تھوڑی آپ کی پٹائی ہوئی ہے یعنی آپ کی گیندوں پر رنس تیزی کے ساتھ بنے کیا اس کی وجہ ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ آپ ایک جین ون فاس بولر ہیں اور خواتین جو ہیں وہ اتنی تیز گیند نہیں کرتی جو بولر ہیں وہ گین کرتی ہیں جب بیٹر کو تو ان کے پاس اتنی کوئی بول نہیں آتی لیکن چونکہ آپ ایک جین ون فاس بولر ہیں تو آپ کی بول جب تیز سے آتی ہے تو وہ جلدی کنیکٹ ہو جاتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے جو میں نے تین ٹورز کیے تھے اوستیلیا انگلین اور نیوزیلنٹ بہت ٹف ٹیمز ہیں اور ابھی اس ٹائم رینکنگ میں اگر دیکھا جائے تو ان کنڈیشنز میں بولنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور جس طرح کے فلات بیٹنگ وکرسوس میں رنز روکنا تھوڑا بولر کیلئے مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ یہ بھی ہے کہ پیز بولر ہوں اور تیز بول نکلتا ہے تو کچھ ایجز سے چوکی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایک دو بیٹ بولز بھی ایک آتوہ میں ہو جاتی ہے تو آپ اوستیلیا جب گئیں تو وہاں پر ایک فاس بولر کی ایسے سے آپ کو کتنی اپریسیشن ملی کہ یہ پاکستان سے لڑکی آئی ہے ٹال ہے تیز گین کرتی ہے تو آسٹیلیا کی خواتین ٹرگیڈرز نے آپ کو کس انداز میں سا رہا آسٹیلیا ٹور کافی اچھا گیا تھا پہلا ٹور تھا دونوں فارمٹ میں میرا ڈیبی ہوا تھا اوڈیا اور ٹی ٹوینٹی اور پرفارمنس بھی کوائٹ سیٹس فیکٹری تھی میری لیکن یہ کہ وہاں کے کوشش بھی تھے کچھ پلیئرز بھی تھے سینئر پلیئرز تھے ان سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور باقی ویدر کنڈیشنز کافی مشکل تھے تو کافی کچھ فیس کرنے کو ملا لیکن ایک اچھا اور پوزیٹیو سائن یہ ہے کہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس ٹور سے مہم تارک اٹھارہ نومبر دو آزار اٹھارہ کو ہمارے اس پروگرام میں آئی تھی اور اس پروگرام کی کچھ جلکی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی باستالائیہ تھونہار تیز بولر پاکستان خواتین ٹرکٹ ٹیم کی جن کو پاکستان خواتین ٹرکٹ ٹیم کی تیز ترین بولر کہا جاتا ہے لیکن پاکستان خواتین ٹرکٹ ٹیم نے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا لیکن ماہم تارک کو ایک طرح موقع نہیں دیا جا رہا دوسری طرف ڈائانہ بیگ کس بنیاد پر پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں موجود ہیں غیرمیاری کارکردگی کے باوجود کارکردگی میں تسلسل نہ ہونے کے باوجود دیانہ بیگ عوصت درجے کی کارکردگی کے ساتھ خواتین ٹیم کا حصہ کیوں بنی ہوئی ہے ایک بڑا سوال ہے دائیں ہاتھ کی تیز بولر فٹنس مسائل کا بھی ماضی میں شکار رہی ہیں ٹیم سے کبھی ان کبھی آؤٹ رہی ہیں دائیں ہاتھ مستقل ٹیم کا حصہ نہیں ہے البتہ خواتین اسکارڈ میں وہ ضرور شامل رہتی ہیں دائیں ہاتھ کی کارکردگی کا اگر احاطہ کیا جائے تو اتھارا ونڈے میں انہوں نے بیس اور بارہ ٹی ٹوینٹی میچوں میں آٹھ کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے مسائل پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں پسند نا پسند کے ایک چکر کی جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آج اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد پاکستان میں خواتین کرکٹ چند کھلاریوں تک محدود ہے پاکستان میں خواتین کرکٹ میں یہ تاثر بھر رہا ہے کہ صرف چند کھلاریوں کو موقع دیا جاتا ہے باصلہیت کھلاریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا تو ان کو ٹیم کے ساتھ رکھا جاتا ہے دورے کرا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے یا تواتر کے ساتھ ان کو موقع نہیں دیا جاتا ایسی بہت سے کھلاڑی ہیں جن کو دو چار دورے کرا کر کچھ میچ کھلا کر ٹیم سے باہر کر دیا گیا یا تو ان کو ٹیم کے ساتھ رکھ کر کھلایا نہیں جاتا یا پھر ٹیم میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا ایسی بہت سے کھلاڑی ہیں اور ان میں سے چند کھلاڑی ہیں آئشہ زفر، وحیدہ افتر، نتالیا پرویز اور ایرم جاوید جو پاکستان خواتین ٹرکٹ میں ان اور آؤٹ کا شکار ہیں کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایرم جاوید جو کہ جارہا مزاج بیٹر ہیں پاکستان خواتین ٹرکٹ ٹیم کی ہمارے پروگرام میں آئیں اور خواتین ٹرکٹرز کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس طرح وہ ٹرکٹ میں آتی ہیں آئیے ایرم جاوید کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چیز ہوتی ہے آپ کو فائننچلی سٹرونگ ہونا پڑتے ہیں اگر آپ کو اپنے گولز جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں اس کو پورا کرنا ہے تو آئی تینک آپ کا جو دور ہے اس کے لیے آپ کو فائننچلی سٹرونگ ہونا پڑتا ہے تو کافی اس طرح کے مسائل تھے لیکن میں نے ہار نہیں مانی پیچھے نہیں ہٹی تو اللہ تعالیٰ بھی میرا ساتھ دیتے گئے اور محنت کرتی رہی تو کچھ بھی مجھے مشکل نہیں لگا کچھ ایسی ہی خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو خواتین ٹیم میں موقع ملا لیکن ان آؤٹ کا وہ شکار ہیں اور ایسی ہی ایک کھلاڑی آزاد کشمیر کی نیتالیا پرویز بھی ہیں وہ بھرتی ہوئی کھلاڑی ہیں اور بہت خوب بولتی ہیں ایک پرامیسنگ پلئر پاکستان خواتین ٹیم کی مستقبل میں بن سکتی ہیں اگر ان کو تواتر کے ساتھ مواقع دیے جائیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی تھی اور جب ہم نے ان سے گفتگو کی تھی تو آئیے اپنی کہانی انہوں نے کس طرح بیان کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کا کشمیر میں کہاں سے تعلق ہے اور کیسے آپ نے کرکٹ شروع گیا میرا کشمیر سے جو تعلق ہے بھمبر سے آگے ہے چوکی سمانی وہاں سے ہے کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں میں اب آپ بتائیں گے تو جانیں گے ایکچلی میں بورڈر ایریا کے پاس سے ہوں اور میرا شوگ بچپن سے ہی تھا مگر کیا کہتے ہیں میرے پاس نہ بیٹ تھا نہ بول تھا میں بابا کو کہتی تھی مجھے کھیلنا ہے مگر میری فیملی مجھے پرمیشن نہیں دیتی تھی کھیلنے کے لیے اور پھر آستہ آستہ زید کرنا شروع ہو گئی گر میں بابا آجا جو گیا ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا پھر ایک دن ایسا ہوا ٹی وی دیکھ رہی تھی وہاں سانا با جی کا میں نے انٹرویو دیکھا وہ کرکٹ کو لے کے ایشیا کب جیت کے آئی تھے وہ لوگ تو میں نے پاپا کو کہا یوں انٹرنیشنل ٹیم بنی ویا ہے تو مجھے جانا ہی جانا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹی کا رزیلٹ آئے تو پھر میں تمہیں بیج دوں گا ہے ری رزیلٹ آیا تو میں پریشان تھی کیونکہ میں کلیر نہیں تھی کہ میں جاؤں گی کے نہیں اور جیسے رزیلٹ آیا میں تو ہموش تھی رزیلٹ آئے لوگ پاس ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں میں ہموش تھی ماما گئی پاپا کے پاس کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا تو پھر پاپا نے کہا کہ چلو صحیح ہے تم جاؤ کھیلو اور بہت مشکل سٹیپ تھا میرے پاپا کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیکپرڈ ایریا سے کسی بیٹی کا یوں کرکٹ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں اس چیز کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ آمیر خان کی ایک فلم تھی قیامت سے قیامت تک اس کا ایک بڑا مشہور ہوا گانا پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا بڑا کام کرے گا تو بیٹی نے وہ کام کر دیا جو بیٹے وہ کام نہیں کرتے آپ نے کس طرح بتایا کہ بیٹ نہیں تھا آپ کے پاس بال نہیں تھا آپ کے پاس تو پھر اس کھیل کی طرف آپ کیسے آئیں کیسے آپ نے شروعات کی ایکشلی جنگلات تھے وہاں تو میں بلہ بھی خود بناتی تھی ویکٹس بھی خود بناتی تھی یہاں تک کہ شوپر جلا کے بال بنانا یہ ابھی میرے مارک نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بنا کے دو میں نے میڈیا میں دینا ہے کہ تمہارا سٹرگل لائف کیسی ہے کیسی نہیں تو پھر میں نے اسے بھی یہ دیا نیتالیا پرویز پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاری آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور یہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم میں ہونہار اور باسطلاحیت خواتین کھلاریوں کی کم ہی نہیں ہے بعد ان کو موقع فرام کرنے کی ہے یہ خواتین کھلاری پیشن رکھتی ہیں یہ خواتین کھلاری پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن افسوس کہ پاکستان خواتین کرکٹ چند کھلاریوں کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایسی کئی باسطلاحیت کھلاریوں کا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کچھ اس بات کا خلاصہ کیا ون ڈے کرکٹ میں پہلی ہیٹرک کرنے والے پاکستان کے ٹیسٹ فاز بولا جلال الدین جو کہ خراب بولتے ہیں اور ان کو اس بات کی سزا اس وقت ملی جب ان کی منتخب ٹیم کامیاب ہوئی اور ان کو خواتین سیلیکشن کمیٹی کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا پاکستان کے ٹیسٹ فاز بولا جلال الدین خواتین ککٹ ٹیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا اب آبی سنگیجے کیونکہ ہم نے اب تک جو دیکھا ہے اس میں جو اگر آپ جسے کہتے ہیں پرفارمنس بیس سیلیکشن تو اس ٹیم کا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم آپ پاس اگر پرفارمنس پہ جائیں جس میں آپ سٹائک ڈیٹ دیکھتے ہیں جس میں ایوریجز دیکھتے ہیں کانسسٹنسی دیکھتے ہیں تو وہ تو تین سے چار پلیئر کے بات ختم ہو جاتی ہے مگر ہمیں کیونکہ پندرہ پلیئر سیلیک کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا ڈیفرنٹ کریٹریہ یوز کرتے ہیں جس میں ان کی سکل کو پہلے بیس بنا جاتا ہے ان کی فٹنس کو ان کی فیلڈنگ کو لے کے جو ہے سیلیک کر جاتا ہے اور یہ بات آپ صحیح کہہ رہا ہے چار یا پانچ لڑکیوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ایوریجز وہ نہیں ہیں جسے ہم کہیں گے پرفارمنس بیس ان کی سیلیکشن ہو سکتی ہے مگر یہ چیزیں ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک تو جو بات تم نے کہی اس سے میں اگری کروں گا کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے پول بڑا چھوٹا ہے پچیس سے تیس لڑکیوں کا ہے اس ٹائم میں جو پریزن سیچیویشن میں جو بیسٹ اویلیویل پلیئر ہو سکتے ہیں بائی پریویس پرفارمنس جو بھی ان کی ہے یا ان کی فٹنیس ہے یا ان کا فیلڈنگ سٹینڈر ہے یا آپشن آف شورٹس ہے یا بالنگ کی ورائیٹی ہے وہ بیس پہ سمجھیں کہ گیارہ پندلہ میں سے گیارہ لڑکیں سیلیکٹ ہوتی ہیں آپ سوشل میڈیا پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر آپ اپنی رائے کا ظاہر کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پر جس کو ڈاٹ جیو نیوز اور ہمارا ایمیل ایڈرس اسکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی اگر آپ بھی کچھ ایسی ہی بات سالائیت خواتین کھلاریوں کو جانتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ موقع نہیں مل رہا تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی کارکردگی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم ان کو اپنے اس پلیٹ فارم پر نہ صرف بلائیں گے بلکہ ان کی کارکردگی کو بھی ہائی لائٹ کریں گے آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی سید یایہ حسینی اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اللہ حافظ آج میں کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے